آقی قبولیت کے سلسلے میں میں مشہور صوفی حضرت مرزا عبدالقادر بیدل کا ایک شیر پیش کروں گا جو ہماری دعائیں ہیں کہ ذوقِ طلب آل امیس وقفِ حضورِ دوام فرسی کا شیر ہے پر با اجابت مکوش ختم دعا می شود اس نے کہا کہ جو تیرے اندر طلب ہے نا اللہ کی اپنے مالک کی اس کا جو تڑپ ہے ذوق ہے تیرے اندر یہ ایک الگ دنیا رکھنے گا یہ ذوق کی الگ دنیا ہے یہ تجھے اپنے مالک کے بارگاہ میں ہمیشہ حاضر رکھتا ہے یہ ذوق کہ تیرے اندر طلب ہے کہ میں اپنے مالک سے مانگوں میں اپنے مالک سے یہ مانگوں یہ مانگوں تو یہ ذوق تجھے اس کی بارگاہ میں صدا حاضر رکھتا ہے پر با اجابت مکوش ختم دعا می شود یہ زیادہ دعاوں کے قبول ہونے کے پیچھے نہ پڑا کر کہ ہائی میری دعا کیوں نے قبول ہوتی ہے ارے ظالم اگر دعائیں قبول ہو گئی تو یہ دعا کا سلسلہ ختم ہو جائے گا مالک سے مخاطب تو کب ہوگا تو انہیں مالک کے دروازے پر جانا ہی نہیں ہے تو مالک کے دروازے پر تجھے اپنی طلب لے جاتی ہے دعا یہ کر کہ تیرے اندر اپنے مالک کی تڑپ اور طلب رہے یہ جب تک رہے گی تو تیری دنیا سلامت ہے تیرے دل کی دنیا آباد ہے اور اگر یہ تڑپ ختم ہوگی تو سلسلہ ختم ہوگی تو میں آپ نے جو اب سوال کیا ہے کہ ہماری اب دعائیں کیوں نہیں جاتی یہ اور دعائیں یہ ہماری اس لیے نہیں جاتی لاکھوں لوگ ہر وقت ہمارے دنیا میں نواز دعائیں ہمارے آمال اچھے نہیں ہیں ہم حضور اپنے آقا کی صیرت کو بھول چکے ہیں ہم دنیا کے پیچھے پڑ گئے ہیں دولت دولت جو ہے نا جی اس میں دو لفظ ہیں دو لت لت بھی ہے دو بھی ہے دو لت یعنی پنجابی جگہ کو اس ویچ دو لتا اے دو لتا مارنی جس طرح کھوتا دو لتا مارنی ہے اس طرح دولت بھی بعض وقت دو لتا مارنی ہے دو لتا اس ویچ موجود ہیں ہم دولت کے پیچھے بھاگتے ہیں صوفیاء کے پیچھے دولت بھاگی ہم صوفیاء عام دولت کے پیچھے بھاگتے ہیں بڑا فرق ہے تو جو دنیا کو چھوڑتا ہے دنیا اس کے پیچھے بھاگتی ہے